وہ اڑھاپی کی عمر میں داخل کر دینے والا ہے وہ ہمارے اوپر ڈھر ساری نعمتوں کو نچھاور کرنے والا ہے انسان کو کمزوری سے پیدا کرمایا ہے صحت و تنظرستی سے نمازنے والا عزت و سربلندی سے سرفراز فرمانے والا ہے اللہ رب العالمین ہی کی ذاتہ ہے کی کمزوری سے پھر کمزوری تک پہنچا دیتا ہے جوانی کا عالم دھیر ساری یادوں سے وابستہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاکے کی دنریز پر قدم رکھ دیتا ہے رعود و سلام نازل ہو پیار آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیو یہ دنیا کی زندگی ہے اور انسان مختلف مراہل سے بزرتا ہے بچپنا ہے جوانی کا عالم آئے پھر اس کے بعد پھر ہاپا آ جاتا ہے انسان کی جوانی کے عالم میں شادی ہوتی ہے بچے آتے ہیں زندگی جد و جہد والی اشترین والی ملکی ہے اور اس کے بعد آدمی اس طاقت و قوت کو خیر آباد کر دیتا ہے بڑھا پہ میں داخل ہو جاتا ہے آپ یہ جان لیں کہ جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہی بڑھا پہ کا عالم ہے ہمارے ماں باپ ہیں اور ہم بھی کسی کے باپ ہیں اگر باپ ہے تو وہ تنہ آور درخت کی طرح سے ہے ماں ہے تو وہ رحمت ہے اور ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارا یہ جو دین ہے ہمیں بڑے بھوڑھوں کے ساتھ ہے عزت و احترام ان کی خدمت دیکھ ریخ اور ان کے اوپر مہربان ہونے کی بار بار تاقید کرتا ہے اگر آج ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ان بڑھوں کا دھیر سارا حق ہے ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتے ہو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو اپنے بڑھوں کی عزت کرو وہ تمہارے لیے رحمت ہیں تمہارے لیے برکت ہیں ہر دور کا یہ خاص ہے وہ عملہ ہوتا ہے بلہا پہ کابھی یہ خاص ہے وہ عملہ ہے جسے جاننا پہچاننا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہم سب کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے تبیہ کبھار نوجوان جو گھر کے ہیں وہ اپنے ذمہ داریوں کو اپنے بھولوں کے تین بھول جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج وہ بھولے ہیں کل ہم بھی انہی کے ذورے میں شامل ہو جائیں گے انبیاء کرام کو دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں وہ کیسے اپنے بزرگوں کی عزت کرتے تھے ہمارا معاملہ اس کے پرانس ہو گیا ہے ہم ٹکنالوجی کے جمعانے میں جی رہے ہیں ہر شخص موبائل میں بزی ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے گھر میں بھولی دادی دادا نانی نانا ایسے بھی لوگ ہیں ماباپ ہیں جو بڑی عمر اور اسی طرح سے بڑھابے کی عمر میں داخل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی خرخیریت دریافت کرنا ان سے اچھی باتیں کرنا تو یہ سب یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں ابھی کل کی